نوشکار پیش ہے زفتہ کا مقابلہ میں ایک ایسے وشے پر آج پروگرام کر رہا ہوں جس پہ کسی بھی صورتحال میں میری ایکسپرٹیز نہیں ہے اس لیے تھوڑا ایکسپرٹ سے بات کر کے اور پڑھ کے جانکاری حاصل کر کے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب اس وشے کو میں نے اپنے دوسرے کارکرم نیوز پوائنٹ میں اٹھایا تھا تو آپ لوگوں کا بہت فیڈ بیک آیا ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے سجھاو لکھے بہت سارے لوگوں نے اپنی تکلیفیں لکھی اسی لیے میں نے تیہ کیا کہ اس کو واپس اٹھانا بہت ضروری ہے مسئلہ اس سیل فون سے جڑا ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں اس پر ہم باتچیت جب کرتے ہیں تو یہ کال جوپ ہو جاتی ہے یعنی کی باتچیت کرنے کے بیچ میں کال بند ہو جاتی ہے آپ سب لوگ اس بات سے بڑے وچلت ہوتے ہیں بہت ایریٹیٹ ہوتے ہیں لیکن اس کا پونتہ کوئی سمادھان نہیں نکل پا رہا ہے ہمارے ساتھ آج جو پینل موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے چرچہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ کالڈڈرپ کیوں ہوتا ہے میرا دوسرا پوائنٹ ہے کیا اسے کبھی بھی روکا جا سکتا ہے جو ریسرچ اور جانکاری بتا رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو بینڈویٹھ ہوتا ہے کسی بھی ٹیلیفون کمپنی کے آپریٹ کرنے کے لیے اس پر دباؤ بہت زیادہ ہے پریشر بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے یہ کالڈڈرپ ہوتا ہے تیسرا پوائنٹ بڑا دلچسپ ہے بہت ساری ریسرچز یہ کہتی ہے کہ اس میں کنزیومر کی بھی بہت بڑی غلطی ہوتی یعنی کہ آپ کی اور میری غلطی ہوتی ہے ٹیلیفون استعمال کرنے والوں کی غلطی ہوتی ہے کچھ اور جانکاریاں مجھے ملی ہیں اس لیے یہاں پر جو پینل موجود ہے بہت غور سے دھیان سے ان کو سنیے گا ان سے بھی میری ریکویسٹ رہے گی کہ سننے والوں کے لیے اس کو سرل بنائیں یہ آج کے آدھنک جیون کا مسئلہ ہے اور یہ آدھنک جیون جو ہے وہ موبائل فون کے بغیر ادھورا ہے وہ چل نہیں پاتا ہے فونز میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت سمارٹ ہو گئے ہیں لیکن کیا ان کی بنیادی سویدھائے ابھی بھی آپ کو ہم کو تکلیف دے رہی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو روی پرسات صاحب سے ملا چاہوں گا جو ایک ٹیلیکوم کنسلٹنٹ ہیں ان کے ساتھ یہاں پر راکیش بھٹناغر صاحب موجود ہیں جو کی فارمر ایڈوائزر رہے ہیں ٹی آر اے اے کے ٹی آر اے اے کی بہت بڑی بھومکہ ہے یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں گیا ہے اس کے ڈیٹیلز میں باد میں آؤں گا انیل کمار صاحب موجود ہیں جو کی ٹیلیکوم ووچ ٹاگ ہے ٹیلیکوم کے اوپر لکھتے ہیں اسے سمجھتے ہیں ساتھ میں ہمارے ٹی آر دوہ صاحب موجود ہیں جو کی ٹاور اور انفرسٹرکچر پروائیڈرز اسسوسییشن جو ہے اس کے ڈیریکٹر جنرل ہیں ٹاورز کی بھومی کا کیا ہوگی یہ سب بتاتا چلوں گا اور کہیں پر مجھ سے کوئی غلطی ہو جانکاری کی تو یہ ایکسپورٹ ہیں یہ اس میں صدار کریں گے اور ویراغ گپتہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی وکیل ہیں اور انہوں نے اس مسئلے پر ہائی کورٹ میں اپنی دلیلیں رکھی دیں پہلا پوائنٹ بالکل سیدھا ہے آپ کے سمجھنے کے لیے مجھے لگا کہ یہ تھوڑا بہت جانکاری کے کارکر میں تبدیل ہوئی ہے لیکن کوئی مجھے دورائی نہیں ہے یہ کالڈ راپ ہوتا کیوں ہے کیوں ہوتا ہے یہ کالڈ راپ پرساد صاحب یہ تو بہت اکی کے کئی کارن ہیں اور ٹی آر اے نے خود ایک نیڈکشن کیا تھا جس کے انسار صرف آٹھ پرسنٹ کالڈ راپ یہ سیوہ پرابندت کے قصور کے ہیں جو نیٹ ورک فالس ہیں جو یہ جو نیٹ ورک فالس ہیں اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ 37 پرسنٹ وہ کنزیومر کے وجہ سے ہیں کیونکہ یا تو کالڈ پارٹی یا ریسیون پارٹی دونوں یا تو کسی امارت کے اندر ہیں انڈور کوریج ہیں یا ہینڈ سیٹ کے وجہ سے برحملی شاویتر کے وجہ سے اور اس میں یہ یوکے ریگولیٹر آف کوم نے ابھی ایک نیڈکشن کیا تھا تین مہنے پہلے جس میں کئی سارے کارنٹ کالڈ راپ یہ ہینڈ سیٹ کے وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو 4G یا 3G ہینڈ سیٹ ان کی سنکیت سیگنل ریسیپشن کیپیبیلیٹی وہ 2G ہینڈ سیٹ پورانے 2G ہینڈ سیٹ کی تلنا میں صرف 10 پرسنٹ سے 15 پرسنٹ ہے وہ پورانے جو ہینڈ سیٹ تھے ان کے بہت اچھی دھنی کالٹی ہوتی تھی اور یہ ہینڈ سیٹ کی وجہ سے بھی کالڈ راپس ہوتے ہیں ٹھیک سر وجہ کیا ہے میں آپ کو بلکل جو بیسک ہے آپ نے کہا سرال بھاشا میں جو کی پکک سمجھ سکے سمجھ سکے مطلب اس میں سے آج کے پوری جنیریشن ہے جو موبائل فون کی یوگ میں پیدا ہوئی ہے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور سب سب یہ سمارٹ نوجوان ہیں سمارٹ فون یوز کر رہے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے اسی لیے ان لوگوں کا اتنا مجھے فیڈبیک آیا ہے میں نے یہ فیڈبیک میں ان کو لکھا بھی کہ میں وشششگیہ نہیں ہوں لیکن وشششگیہوں کو بلا کر ضرور کارکرم کروں گا تو میں آپ کو ایک اگزامپل کے مادیم سے چلنا چاہوں گا جس کو کی سارے آپ کے درشک اور جو یہاں پرستت ہمارے ساتھی لوگ ہیں وہ بھی سب سمجھ پائیں گے آپ ایک سکول کو لیجئے سکول میں سو ودیارتی ہیں اور آپ نے اس کا ودیارتیوں کے پاس ہونے کے لیے آپ نے سکول کے لیے ایک آپ نے پرسنٹیج رکھا کہ پورے سب ہی ودیارتیوں کو سو ودیارتیوں کی ایوریج جو پرتیشت ہے وہ ساٹھ پرتیشت ہونی چاہیے کم سے کم انڈیجنل سٹوڈنٹ کے لیے آپ نے رکھا کہ اس کو مینیم فورٹی پرسنٹ اچیو کرنا چاہیے آپ اس کو نردھارت آپ سو نبی پرتیشت پہ بھی کر سکتے تھے کیونکہ کسی بھی کلاس میں ایکچولی کچھ سنوڈنٹ جو ہیں فورٹی پرسنٹ سکور کرتے ہیں کچھ جو ہیں ایٹی پرسنٹ سکور کرتے ہیں اور یہ جو آپ نے مابدند نردھارت کیا یہ مابدند آپ نے ایک ورش کے لیے نردھارت کیا that you are going just scores 20% next 3 months میں he scores 40% next 3 months he scores again 40% and in the last 3 months he scores 60% تو اس کا ایوریج تو 40% آ جائے گا اور جو ہم نے مابدند نردھارت کیا اس کی بیسی پہ that's رونیٹ پاسس لیکن کیا اس کا پرفورمینس اچھا ہے یا نہیں ہے that is a debatable کوششن اسی درہ کچھ سکور کیا کسی نے 50% کسی نے 60% سکور کیا and there are some students who are scoring even 80% and 90% also تو ایوریج آپ کا 60% بھی آپ نے اچیو پر لیا so same thing actually translates into the operator's telecom network also so there you are having multiple towers جن میں کی BTS لگے ہوئے ہیں operator کو جو لائسنس دیا گیا ہے that is 10,000 اس کے BTS پورے راجستان میں لگے ہوئے ہیں some are located in urban areas some are located in rural areas جو آپ network design urban area and rural area network design same type network capacity same in rural areas traffic is less congestion conditions are less but urban areas conditions are different from time to time traffic جو ہے کافی زیادہ بھڑ جاتا ہے ڈلی میں for example آپ دیکھیں کہ south extension میں شام کے سمیے پر lot of cars are stuck up in a traffic jam تو call completion جو ہے اس time پر کافی calls کیونکہ traffic جتا network handle کر سکتا ہے اس سے زیادہ traffic آرہ ہے آپ کے پاس resources کی اس میں دو پردیشت call drop allowed کری گئی ہے بہت what is more important is that is required to be averaged over a period of all the 24 hours spread over 30 days ٹھیک ہے تو رات کے سمیے میں دیر میں بھی many pockets in the network جہاں پہ کوئی call drop میرا سوال بڑا سیرس راب میں نے آپ کو پورا سمجھ دیا اپنی بات explain کرنے کا سر لیکن call drop ہوتا کیوں ہے سب سے زیادہ سور نے کی problem جو ہے وہ سمجھ نہیں ہو گی سر problem ہے آپ کو سمجھ نا ہے total کیا problem ہے پانچ وجہ ہے اس کی call drops ہونے کی call drops ایک تو جب ہم call attempt کرتے ہیں تو control channel reserve ہو جاتا ہے اگر control channel available نہیں ہے تو call ملے گی نہیں آگے نہیں جاتی ہے تو اس کا traffic channel reserve ہونا چاہیے اگر نہیں ہو پائے گا تو وہ بھی نہیں ملے گی اگر call مل گئی خدا نہ خاصتہ مل گئی تو call ریٹین کرنی چاہیے جب تک آپ کی communication چلتی رہے اگر آپ stationary ہیں تو تب بھی آپ call چلتی رہنے چاہیے ریٹین رہنی چاہیے اگر آپ move کر رہے ہیں تو ایک BTS سے دوسرے BTS میں جانے کے لیے ہینڈ آپ کو noise آئے گی noise آئے گی کسی وجہ سے interference کی وجہ سے تو call drop ہو گی یہ پانچ وجہ ہیں call drop ہونے کی main مدہ آتا ہے کی کی جو operator ہے وہ maintenance properly کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اپگریٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے main مدہ وہ ہی سپیکٹرم وہ کو کوئی سمسیہ کا سمہدان نکالنا چاہیے آج کی ڈیٹ میں government corporations وغیرہ بھی allow کر رہی ایک common point رکھا آپ میں خراب maintenance operator کی بلکل کوئی maintenance پروپر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ radio network unlike fixed line network ریڈیو network آپ کو ہمیشہ آر ایف optimization کرتا رہنا پڑے گا چاہے tower لگا دیا نیا یا اکھاڑ کے دوسری جگہ لگا دیا existing network ہے پورا ecosystem all اور دوسری existing towers کا بھی آپ کو retune کرنا پڑے گا اس کی power کو adjust کرنا پڑے گا ایک continuous activity ہے جو operator کو کرتے رہنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہے آپ کے حساب سے call drop ہوتی کیوں ہے نمشکار everybody آپ پہلا سوال جو تھا کہ call drop ہوتی کیوں ہے جی جی بڑا اچھا سوال ہے میں am not going to comment on what judgment came and what are those سی پھلی پھلی program میرا خیال سپریم کورٹ کا فیصل سپریم کورٹ سمان کرتا ہوں coming from the infrastructure side when I see infrastructure is tower batteries fiber سب آتا ہے اس میں real issue جو ہے ان کو fix کرنا وہ بہت ضرور رہی ہے when I کہ real issues کیا ہے اب بھلے ہی spectrum دے دی جیے آپ نے spectrum دے دیا پس spectrum دینے کے بعد there's a problem آتی site نہیں ملتی ہے site نہیں ملتی ہے تو اس میں تین طرح ریڈییشن آتی ہے میں آپ کو ایک گلوبل اگزامپل دیتا ہوں مینٹیننس کی پرابلم میرے خیال سے وہ اتنی سیریس پرابلم نہیں ہے spectrum جو ہے ابھی کافی حد تک ٹھیک spectrum ہے huge investment بھی بنای گئی ہے میں نہ ان کی سائیڈ لے رہا 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 میں independent بیگرام گیو یون گلوبل اگزامپل شنگھائی کی اگزامپل لے لیجیے شنگھائی میں لے لے 500 customers پر ٹاور ہم جس سائیگ لے پانچ سو سے کم کسٹمر ہے ایک ٹاور کے اوپر دلی میں 5,000 کلس کسٹمر پر وان ٹاور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا spectrum بھی نہیں ہے اس میں کہ سائیٹ ہی نہیں ملتی سائٹ لگانے بھی نہیں دیتے ملٹی پل لیویز ہے ملٹی پل کلیرنس ہے وہ لگانے نہیں دیتے اب یہ پرابلم اور سیرز ہے اگر آپ چلے جائیے اپنا بومبی اور بھی سیرز پرابلم ہے دوسری ہے اب چلے چائنہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ آوز جو ہیں فائیبر سے کنیکٹڈ ہے انڈیا میں پتہ کتنے ہیں بیس پرسنٹ کیوں نہیں کریکٹ کیا آپ مجھے یہ کوششن پوچھیں گے سب پڑے لکھے بچے بیٹھے ہیں کیوں نہیں کہ رائٹ آف وے نہیں بلتا کیسے لگاؤ فائیبر تو میں لگانی ہے رائٹ آف وے نہیں بلتا تو وہ connectivity ہی نہیں بیٹھ پا رہی آپ کی رائٹ ٹاور نہیں لگانے دیتے location نہیں دیتے clearance نہیں دیتے time پہ time ڈیرنس نہیں ہے ٹھیک میں سمجھ گئے سر آپ کو پہنی میرا گپتہ جو آپ نے لوگوں کو سنائے سب انڈسٹری سے جڑے ہوئے انڈسٹری کے الگ الگ پہلی سے جڑے ایک سپرٹ آپ ایک وکیل ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہی کارن ہے جو کارن ہوتی سارے کارن ہیں میں اس کو دو طریقے سے explain کرتا ہوں پہلا کارن ہے جو infrastructure ہے اس کے دو پہلو ہیں پہلا پہلو ہے towers اور دوسرا پہلو spectrum towers میں کیا ہو گیا یہ کارن ڈراب کی سمسیہ صرف پچھلے دو سالوں سے پیدا ہوئی ہے کیوں پیدا ہوئی ہے کیونکہ موبائل کے جو گرہاں کے ان کی سنخیہ بڑھی ہے اور اس کی طلعہ میں کمپنیوں نے اپنی infrastructure کا وکاس نہیں کیا یہ موٹی سمسیہ یہاں پر پچاس لوگ بیٹھے ہیں اور پچاس گلاس پانی ہیں اور اگر اسی لوگ آ جائیں گے اور پچاس گلاس ہی رکھیں گے تو پانی نہیں ملے گا یہ سمسیہ ہے جس سے موبائل کمپنیاں بھاگنا چاہے رہی ہیں تاور میں مخت سمسیہ یہ ہے کہ تاور کے لیے موبائل کمپنیاں پرمیشن نہیں لیتی ہیں وہ اللیگل ہیں ریڈییشن کے خطرے ہیں پر جو لائسنس دیا گیا ہے یہ موبائل کمپنیوں کے جمہداری ہے کہ وہ ان ساری پرابلم کو سالو کریں یہ پہلی سپریم کورٹ نے ابھی جب حال والے مسئلے میں کوئی بھی حرجانہ لگانے سے منع پہلے کارن پہ جاتے ہیں کہ کارن کیوں ہوتا ہے دوسرا کارن اسپیکٹرم کو موبائل کمپنیاں کیا کر رہی ہیں کہ ان کو کال میں جیدہ پیسہ نہیں ملتا تو وہ اسپیکٹرم کو جیدہ مہنگی چیزوں میں استعمال کر رہی ہیں یہ ہو گئے کارن اس کے پچھ اس کے تین ہیں جب ہم موبائل سے بات کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے جہاں پہ آؤٹ گوئن نیٹ ورک ہوتا ہے جہاں سے ہم کال کر رہے ہیں دوسرا incoming نیٹ بڑا ہم دکت پڑ جائے گی ان کو دوسرا option یہ دیا کہ آپ limited liability کر ایک روپے پر call کے حساب سے 3 روپے کے limited liability ان کو کر دی گئی اس کے بعد موبائل کمپنیاں گئیں کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ دکت آ جائے گی 57000 کون روپے کا بیڈن آئے گا تو try نے ان کو اور ریائت دی ان کو کہا کہ جب outgoing network سے دکت آئے گی تب ہی آپ کو call drop مانا جائے گا پہلے نمبر پہ سرہولیت دی 3 روپے کا دوسرے نمبر سرہولیت دی incoming ماملہ اس کے بعد جب سہمتی سے ہوا تو آپ کوٹ کیوں گئے اور کوٹ میں جا کے یہ بتا دیا کہ ہم تو یہ فیصلہ نہیں سکتے کہ آؤٹ گوئنگ ہے incoming ماملہ پس ٹکنولوجی نہیں یہ پورا معملہ گلت طریقے سے پورا کیا گیا ہے یہ جو ٹیلیکوم کمپنیز اپنا مینٹیننس ٹھیک سے نہیں کرتی کیا یہ بات صحیح ہے اس سے میں تھوڑا بہت سہمت نہیں جو انجل جی بولے تھے کیونکہ کیا ہوتے ایک کارن جو ہے دلدی ممبائی اور چنہی میں سن 1994 میں پہلے لائسنسز دیئے تھے اور وہ 20 سال کے لائسنسز تھے تو وہ 2014 میں ایکسپائر ہو رہے تھے اب کیا ہوا the logical thing that the government should have done is to extend the licenses on certain given terms and conditions لیکن اچ نیال یہ 2G سکام گھوٹالے کے وجہ سے سارے لوگ اتنے ڈر گئے اور سپریم اچ نیال نے بتایا تھا کہ پورے ورنکرم کا نیلام ہونا چاہیے تو جتنے بھی existing operators تھے ان کو اپنے لائسنس رنیو کرنے کے لیے they rebid نیلام میں اور جو ورنکر ملا جتنے بھی bandwidth ملا وہ کئی بار ان کے existing bandwidth کا نہیں تھا وہ نئے bandwidth آگے اب ان کا synchronization کرنا بہت ہی مشکل کام ہے کی migrating on a live network from old frequencies to new frequencies this has never been done anywhere in the world and this is entirely because of government stupidity government just imposed these conditions because they are scared of scams now this has never been done in the world Calcutta you have an extreme call it is very difficult technologically to be done it has never been done in the world anywhere else on a line network you have a technological limitation called geometrical frustration where you beyond a certain number of towers it becomes impossible to synchronize the network operators کے پاس same spectrum use to bid to get spectrum to get this option was choice that band has got another vehicle to take to choose to govverment to govverment has option to option in order to کیا چوز کیا جو ان کو سویدہ جتی میری سمجھ میں آیا ہے کہ پرساد صاحب کہہ رہا ہے کہ بیسکلی جس فریکوینسی سے اس کو سوچھوار کرنا ہے وہ تقنیقی طور پر بہت مشکل ہے اس لیے اب یہ سارے لوگ نا ان کے کچھ نہیں سمجھ میں رہا ہوں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا اگر آ رہا ہے تو ہاں کھڑ کے بتائیے کہ بھائی آپ کا پروگرام ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں پروگرام کرنے کا مقصد بیکار ہو جائے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر پوری طرح سے نہیں ہو پائیا نہیں یا سمبھو نہیں کہتا سنکرنیزیسی کی سنکرنیزیسی سے ہوتا ہے it is a very difficult thing to do and beyond a certain number of towers it is impossible to سنکرنیزیسی پروگرام کیا آ رہی ہے جو ہم لوگ سفر کر رہے ہیں جو کنزیومر سفر کر رہے ہیں وہ پچھلے ڈیڑھ سال سے دو سال سے جیسے انہوں نے نیٹورک ٹوٹلی کلیپس کر گیا میری پتلی سی باہیں ہیں میں اگر دو سو کلو کا ویٹ اٹھانا چاہوں نہیں اٹھا سکتا پہلوان ہوں پہلے منہ پڑے گا پہلوان منہ پڑے گا دو سال کی سمجھ سے آئے ہیں خاص طور پر دو سال کی فوکس سمجھ سے آئے ہیں میں بڑھا ہی سار دیلی اور بابی نیٹورکس جیسے دووہ صاحب ہی بول رہے تھے کہ انٹرنیشنی ٹاورز تکٹرنیشنی ٹاورز باہنے پہلے ٹاورز کچھ سے آئے ہیں دیلی نیٹورکس آپ لوگوں کو آپ سبی لوگوں کو بدال دو رسپیکٹ ہاتھ جوڑ کر میں کوشش کر رہا اس کو سرال کرنی کیوں پہلی بات آپ لوگوں نے کہی آپ سب لوگوں نے ٹیلی کمپنی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے یہاں پر آپ نے کہا کہ مینٹیننس کا مددہ ہے ٹھیک ہے دوسری بات سر آپ نے کہی کہ تاور جہاں وشو میں کہیں بھی آسانی سے لگ سکتے ہیں یہاں لگانا بہت مشکل ہے یہی کہاں نا آپ نے کلیرنسز کلیرنسز کا مسئلہ یہاں لگانا مشکل ہے سائٹ اویلیبلٹی نہیں ہے دیسری بات یہ نکل کے آ رہی ہے کہ جو نئے بیڈ ہوئے اس میں جو فریقونسی کسی نے لی اس کا ٹرانسفر بہت مشکل ہے اب کل ملا کر ہو کیا رہا ہے جتی میری سمجھ ہے میں بار بار کہوں گا اس بات کو یہ سب کا پرائیس کنسیومر دے رہا ہے رائٹ یہ ہے نا ایشو ٹھیک ہے ہاں سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد میں آؤں گا میں جنتہ کے پاس سیدھے آؤں گا سوال میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیا پوچھتے ہیں کیونکہ ان کو تو نہیں جو کہہ رہے تھے دونوں پارٹلی دیار کریکٹ ہاں ریلی جو ایشو ہے that is کیونکہ جو نیٹ ورک موبائل نیٹ ورک ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس کو کی آپ نے ایک بار لگا دیا and then you sleep over it that is not the case آپ کو ڈینیمیکلی each day you have to monitor کی نیٹ ورک میں what exactly is happening آپ کو فائن ٹیون کرنے کی عوشکتہ ہے جو آپ کے ریسورس ہیں سر ایک بات پوچھیں جب یہ کمپنیا جو ہیں یہ ساروڈینک سماس سیوا میں تو یہ کام کرنی رہی ہیں یہ کمپنیا ہے یہ بزنس ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں مجھے نہیں پتا ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ رینویسٹ نہیں کر رہی اس میں بہتری کے لیے کیونکہ یہ بزنس ہے آخرکار ان کو اس میں آمدہ نہیں کرنی ہے یہ ایک وہ سوچنے کی عادت پڑ گی ہے کنسیومرز کو عادت پڑ جائے گی جھیلنے کی یہ چلتا ہے ایسے کوالیٹی چلتی ہے میں جانتا آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن تکنیکی وشاہ ہے جنتا تو صرف یہ جاننا چاہتی بھئی وہ بات کر رہے ہیں تو اس کو بات کرنے دیجے نا بات کرنے کے پیسے لے لیجی اس کو بات کرنے ہیں وہ ٹاور کہاں لگا کہاں نہیں لگا ہاں ریڈییشن کا ایک گمبیر مسئلہ ہے انفرسٹرکچر میں کیا کمپنیز رینویسٹ کر رہی ہیں سرکاروں کی طرف سے کیا کیا عنومتیاں ہیں سپریم کورٹ نے بہت صاف صاف کہا ہے کہ ایڈ دو مومنٹ آج کی ستھی میں کوئی حرجانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کمپنیز کو میں دیکھنا چاہوں گا لوگ کیا سوال پوچھتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے کیونکہ دیکھیں میرا انت میں میں نے تین سوال آپ کے سامنے رکھے تھے اس میں سے آخری سوال تو یہ تھا نا کہ کنزیومر کی کتنی گلتی ہے اور یہ سماپت کب ہو سکتا ہے جو پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ جا کر ایک ملک میں جا کر اس کو سماپت کر کے دکھایا تو میں واپس آ رہا ہوں اور دیکھوں گا ان لوگوں کے کیا سوال ہیں اس پینل سے